ہمارا آخر ہلو دوستہ آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل آئڈیا موجود پر پھر سے سواگت کرتا ہوں آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ ڈیاویزن کیسے کرتے ہیں ڈیسمنڈ نمبر کا تو ایک ایک سامپل لیتے ہیں جیسے کر رہے ہیں اگر 15 ڈیوائیڈ کرنے کے لیے آپ ایسے کریں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ جہاں تک لگ رہا ہے وہ ایسے سمپلی آپ لگا لیں جیسے کہ یہ دو ہے دو ڈیجٹ ہے یعنی پندرہ تو دو بڑھ میں لگ جائے گا دو بڑھ میں لگ جائے گا 14 اور یہ گھٹ کے وجہ گا 1 اب جیسے ہی ڈیسمنڈ کے پاس مطلب ڈیسمنڈ کے کو کریں یعنی کہ اس کے بعد ڈیسمنڈ آیا تو ڈیسمنڈ کو آپ کیا کریں اس ڈیسمنڈ کو یہاں سے اڑھا کے یہاں سے اس کو اڑھا کے یہ وہ ڈیسمنڈ یہاں رکھا جائے گا آپ کو یہاں پہ رکھا جائے گا کیوں سینٹ میں کیوں سینٹ میں رکھا جائے گا یہاں پہ تو ڈیسمنڈ رکھا گیا آپ پھر و ایسے ہی بھاگ دیں جیسے دیتے ہیں ایک ڈیجٹ نیچے اُترے گا 3 اُترے گا نیچے پھر سے 7 سے اس کو ادھر کر دیتا ہے 7 سے پھر سے کریں گے ایک بار میں 7 گھٹے گا تو ہو ٹھیک سکتہ جائے گا سکتہ جائے گا پھر اُترے گا تو 4 کو لگائیں نو بار میں 63 63 اور اس کو سبٹرکٹ کریں گے وہاں جگہ پھر ایک 4 ہے اس کو اتاریں گے دو بار میں لگا دیں گے 14 کٹ گیا یہ ہو گیا ہمارا آنسر ایک اور اگلی اگزیمپل لیتے ہیں اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں دوسرا سیٹ لے لیتے ہیں اگر رہے ہمکو بھاگ لگانا ہے 12 سے بھاگ لگانا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے سکسٹی فائیو پوائنٹ ہاں سکٹی فائیو پوائنٹ ہاں ڈو سکس ایٹ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے آپ پھر سے ویسے ہی جہاں تک لگ رہا ہے وہاں تک تو لگائیں ہاں تک تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ جو سکسٹی فائیو پو وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فائیو بھار میں سکسٹی اور یہ کٹ کیا لکھا گیا فائیو پھر یہ ڈیسیمل جو ہے اس ڈیسیمل کو آپ اڑھا کے یہ کشینٹ میں رکھ دیں کشینٹ میں رکھ دیں اس کے بعد یہ ٹو نیچے اترے گا پھر سے لگائیں چار بار میں چاپ آر تالیس اور یہ گھٹے گا تو وہ فور کٹ گیا اب پھر یہ سکس اترے گا پھر لگائیں گے تین بار میں تین بار میں لگائے گا تو یہ ڈیڑو 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 اس کے بعد کیا اترے گا یہ ایٹ اترے گا ایٹ اترے گا ایٹ اترے گا ایٹ ایسے لکھ دیئے اور پھر کتنے بار میں لگا بڑ نمہ اٹھو تل سے تو یہاں پہ نون لکھ دیں اور پھر ہمارا یہ ہو گیا آنسر ڈیڑو 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 ڈیگو ڈیڑو پور ڈیڑو ڈیڑو 4 اور یہ ہو گیا 5 5 divided by 35 تو کیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایسا ہی ڈیوائیڈ کرنا ہے 35 سے ڈیوائیڈ کریں گے جیسے آپ لکھتے ہیں پہلے وہ اسے لکھیں ایسا ڈیوائیڈ کریں اب دیکھئے کیونکہ 0 میں تو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تو ڈیوائیڈ ہم کو یہاں سے شٹارٹ کرنا پڑے گا تو یہاں سے شٹارٹ کرنے کے لیے ہم کو کیا ہے کی ڈیسیمل سے پار کر کے ہی دیکھے نا جیسے کیسے چک کرتے ہیں اس کو چک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں لگا پھر اس کو چک کیے نہیں لگے گا تو یعنی کیا ہوا کہ یہ ڈیسیمل کو ہم پار کر گئے ڈیسیمل کو پار کر یہ کیے جب ہم جس سمیں ڈیسمنٹ کو پار کیے تو ہم کو ڈیسمنٹ کو کیا کرنا ہے یہاں سے ہٹانا ہے اور یہاں ڈیسمنٹ میں ڈیسمنٹ کو ڈیسمنٹ کو ڈیسمنٹ میں لکھ دینا ہے تو وہاں لکھا گیا اب کتنے بارے اب جو ہے تو یہاں پہ ایک فائی ہے ہائی تو اب لگاتے ہیں کیا لگے گا یہ یہ لگے گا سکتے ہیں زیباری از میں زور بیٹھا سکتے ہیں آپ ایسے بھی بتایاں کہ ڈیسمنٹ کے لی Faith如果 رہے اٹھا ہے تو زور بھی لڈھے بھی اور ایک اور زیروں کیونکہ زیروں میں لگا ہے اور نہیں لگا تو یہاں پھر زیروں بیٹھائیں зай وب کیونکہ یہ جو زیروں میں unsمٹ نہیں لگے گا تو ڈیسمنٹ سے باتے ہیں چاہے سے ہمزہ بیٹھائیں رجوع با رہے اب Growth мы بالکہ باتے ہیں وہی میں پہلے تو اس کو لگا ہے اور نہیں لگ یقت نہیں لگا موارد یا چھوٹا ہو غ처 کے لئے اللہ تو یہ فرط میں لگا تھے بڑھ ہوں گیا جوٹا attitude 75 بڑھا ہو گیا بڑھا ہوں گیا تو امسل رکھتا ہے تین بار میں لگ رہا ہے تین بار میں ایک سو پانچ اور یہ کٹ رہا گیا یہ ہو گیا آنسر یہ آنسر ہو گیا یہ کیسے جو آپ کا ہے وہی آنسر ہو گیا ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں ایک اور ایکزامپل لیتے ہیں اگر ہم لیں آپ کیا کی تو یہ ایک ایکزامپل ہے اس کو ہم کیسے بنائیں تو یہ ہو چاہے گا سکس ٹوائنٹی فائی اور ٹو پوائنٹ فور اس کو ڈیوائٹ کریں گے اگر اس کو تھوڑا سا بڑا لے لیتے ہیں کیونکہ یہ جگہ زیادہ لے گا کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ زیرو بیٹھ پوٹ ہوگا زیرو بیٹھے گا تو جگہ لے گا اسی لئے ہم اس کو تھوڑا جگہ زیادہ لے لیے اب کیا کریں گے ٹو سے لگا ہے نہیں لگے گا تو زیرو بیٹھے گا پھر زیرو کے ساتھ میں کچھ بگل بلک کریں گے بڑا کرنے کے لئے تو لیکن ایک بات ہے جیسے ہی فور کو اس کے ساتھ میں کیے تو یہ بیٹھےkgو آگیا بیچ میں میں دینجا بہت کر ساتھ کر کے تو دیس میں دنیا سے کروز کر کے جائیں گے یعنی جیسے ہی ڈیسیمل سے ہوتے ہوئے گئے تو اس ڈیسیمل کو ہم اڑھا دیں گے اور یہ کیوشنٹ میں سے رکھ دیں گے اور پھر یہ فور ہو گیا تو یہ ہو گیا 24 24 پھر بھی ابھی چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو بڑا کرنے کیلئے کیا کریں گے چھوٹا ہے جیسے چھوٹا ہے جیسے فورٹ رکھے یہ 24 ہو گیا پھر بھی چھوٹا ہے چھوٹا رہے گا تو یعنی کہ فورڈ فور بھی ساتھ کیے پھر بھی نہیں لگا نہیں لگا تو پھر 0 اب پھر ایک 0 دیں گے یہاں پہ پھر چھوٹا ہے جیسے پھر چھوٹا ہے تو پھر کیوشنٹ میں ایک 0 دیں گے اس کے بعد پھر یہاں 0 اب بڑا ہو گیا اب بڑا ہو گیا تو کتنے بار میں لگے گا تو پہلے 3 بار میں لگے گا 3 بار میں آپ لگا تو یہ ہو جائے گا 1 8 7 5 7 سب کے سامنا سامنے لکھنا ہے تو یہ جگہ 5 2 3 میں سے 8 گیا 5 کٹ گیا چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے تو پھر ایک بگل میں 0 دیں گے 0 دیں گے اب 0 دیئے تو بڑا ہو گیا نہیں بڑا ہوتا تو تو پھر کیوشنٹ میں ایک 0 دیتے ہیں لیکن 0 جیسے بڑھا ہے بڑا ہو گیا یعنی کہ لگ سکتا ہے تو لگ سکتا ہے تو کتنے بار میں اب لگے گا اب 8 بار میں لگائیں گے 8 بار میں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا 5000 1000 گھٹ آئیں گے اب پھر ابھی مطلب ڈیسیمل کا جو بھی ہم بھاگ لگاتے ہیں ڈیسیمل والا جو بھی ہم بھاگ لگا ہے اس کو ہم تب تک لگاتے جائیں گے جب تک کی پورا پورا انت تک کٹ نہ جائے یعنی کہ ریمائنڈر نہیں بچنا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو یہ ابھی چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو ایک 0 دیں 0 دیئے بڑا ہو گیا بڑا نہیں ہوتا تو پھر qt میں ہم کو دینا پڑتا ایک 0 دینا پڑتا لیکن qt میں ہم کو 0 دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب بڑا ہو گیا ہے تو ہم کو qt میں 0 دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب لگائیں گے کتنا بار میں لگے گا اب جو ہے 4 بار میں لگ جائے گا تو 4 بار میں لگے گا تو 2 5 0 0 یہ کٹ گیا اور ہمارا answer ہو گیا یہ qt میں جو بھی آیا وہ ہمارا answer یعنی answer ہو گیا 0.003 8 4 یہ ہو گیا answer ڈیو 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 اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ 35 بڑا ہی ہے تو ابھی تو اس میں ہی لگ جائے گا اور ہم ڈیسیمل کروش بھی نہیں کیے کروش نہیں کیے تو ابھی ہم کو ڈیسیمل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار میں 20 یہ 5 اتر گیا اب چھوٹا ہو گیا اب ہم کیا کریں گے سیون کو اس کو اتاریں گے نیچے تو کیا ہم ڈیسیمل کو پھر کر گئے جیسے ہی ڈیسیمل کو کتم ہو کے یہاں پہ آ جائے گا کیوں شینٹ میں اب سیون اترے گا اب لگائیں گے تو سا سیون بار میں ہی لگ جائے تو اس کو گھٹا ہی ہے سیون ون کٹ گیا اب اوپر سے اتارنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے یعنی کہ یہ جو ڈیویڈینڈ ہے یہاں پہ یہ سب اتارنے کے لیے اوپر سے سکھا ہے کہ جب ڈیسیمل کا ہم ڈیویڈر جب ڈیسیمل کا ہم ڈیویڈین کرتے ہیں کوئی ڈیسیمل نمبر کا تو اس میں ہم کو تب تک ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے جب تک جو ہے انت تک پورا پورا ڈیوائیڈ نہ ہو جائے یعنی کہ انت تک پورا کٹ جانا چاہیے ڈیوائیڈر نہیں بچنا چاہیے تو چلیے لگاتے ہیں پھر آگے تو کیا کریں گے سیونٹین ہو گیا تو سیونٹین کیونکہ چھوٹا ہے بڑا کریں گے بڑا کرنے کے لیے ڈیرو رکھتے ہیں ڈیرو رکھیں ڈیرو یہاں پہ دیں گے ڈیرو دیئے بڑا ہو گیا اگر ڈیرو دیتے بڑا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے کہ یہاں پہ کیوشنٹ میں پھر سے ایک ڈیرو دینا پڑتا تو بڑا ہو گیا تو یہ لگے گا ڈیٹ بار میں ہون سکسٹی ڈیرو ون کٹ گیا پھر بھاگ لگائیں گے تب تک بھاگ لگاتے جانا جب تک کی پورا پورا کٹ نہ جائے تو ایک ڈیرو رکھیں گے اب لگ جائے گا فائیو ٹائم میں تو 100 یہ پورا پورا کٹ گیا دیکھیں اب اب بھاگ لگانا بند کر دیں گے ایسے بھی کسی سے بھاگ نہیں لگے گا تو ہم تب تک بھاگ لگاتے گئے جب تک کی پورا پورا کٹ نہ جائے تو یہ ہو گیا ہمارا ڈیویزن کمپلیٹ ڈیویزن کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ہمارا ہو گیا یہ کیوشنٹ میں جو بھی ہے یہ ہمارا ہو گیا آنسر یعنی کی ہم اگر بنائیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں جیسے اگر یہاں پہ جو ہمارا کوشن دیا ہے یہ ہمارا کوشن تھا تو اس کو آپ یہاں پہ آکے برابر لکھیں یعنی کی اس کو ہم ہٹا دیں پورے کو مطلب یہی ہو گیا آنسر آپ کو یہاں پہ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی کیوشنٹ میں جو بھی آیا تھا یہاں پہ آف 1.785 یہ جہاں پہ ایسے ایکویل کرکا سائن دے کے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو اگلے اگلے میٹس میں اگلا جو حساب لیں گے اس میں ہم ٹھیک سے بتائیں گے اگلے پہ یہاں پھر ایک اگزامپل دیتے ہیں اگلے پھر ایکزامپل لیے کہ 5567.4 ڈیوائیڈڈ ہوئا پھور ہنڈڈڈڈ اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو ایسے کریں گے یہ ہو گیا ڈیوائیڈر 4567.4 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کیسے کریں گے ابھی تو بڑا ہی ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو چار ایک بار میں ہی یہ لگ رہا یہ یہاں تک تو ایک بار میں ہے ڈیوائیڈ 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 لگے گا تو ہو جائے گا 407 6 1 یہ ہو گیا اب کیا ہے چھوٹا ہو گیا چھوٹا ہو گیا تو بگل بلا اتاریں گے بگل بلا اتارنے کے لیے یعنی کی فور کم کو اتارنا پڑے گا اور فور کے پاس جیسے گئے گئے تو اس کا مطلب ہم ڈیسیمل کو کراس کر گیا اور جیسے ہی ڈیسیمل کو کراس کریں گے ڈیسیمل یہاں سے ڈیسیمل رکھا جائے گا اب یہ فور نیچے اترے گا اب بڑا ہو گیا تو بڑا ہو گیا تو کتنے بار میں لگے گا چار بار میں لگے گا چار بار میں سولہ سو فور سیبن کٹ گیا اب اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم زیرو کا سارا لے کے پورا پورا کٹیں گے یہاں پہ زیرو رکھیں گے زیرو رکھے بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا تو اب ہم کو کیو سینٹ میں زیرو لکھ رہے ہیں کی جو رت نہیں ہے اگر زیرو رکھتے اور بڑا نہیں ہوتا تو ہم کیو سینٹ میں زیرو رکھتے تو پھر ایک زیرو دے کے اس کے بعد پھر سے بڑا کرتے گے تو کیونکہ زیرو رکھے تو بڑا ہو گیا اب ہم لگائیں گے کتنا بار لگائیں گے تو یہ ایک بار میں ہی لگے گا تو یہاں پہ آپ ایک لکھیں ہون لکھیں اور یہ ہو گیا فور ہنڈرڈ بیڈو فور پری ابھی نئی نئی پورا پورا ختم ہوا ہے تو پھر ایک 0 یہاں رکھیں گے یہ آپ پھر لگائیں گے تو یہ آٹھ بار میں لگے گا آٹھ بار میں یہاں آٹھ لکھیں آٹھ بار میں کتنا ہو جائے گا آٹھ چوک بہت تیس سو اگر دو زیرو ٹو کٹ گیا پھر بچہ ہوا ہے ڈیوائنڈر ڈیوائنڈر کو ختم کرتے ہیں جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ہم کو ڈیوائٹ کرتے جانا ہے تو یہ چھوٹا ہو گیا ہے تو ایک ڈیو بیٹھا دیں گے ڈیو بیٹھا ہے بڑھا ہو گیا تو اب پانچ بار میں لگ جائے گا تو یہاں پہ کیو سینٹ میں فائیو آپ لکھ دیں آپ پانچ بار میں لکھیں گے تو یہ ٹو تاؤزنٹ ہو جائے گا ہم کٹ گیا اور ہمارا آنسر ہو گیا یہ کیو سینٹ میں جو آیا یہ یہ آنسر تو آپ لکھیں لکھنے کے لیے پیچھلی حساب میں بتا رہتے ہیں آپ یہاں پہ ایکوال دیں ٹھیک ہے اور جو کیو سینٹ آیا وہ ہی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں ایسے بنانے کا طریقہ ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آنسر اس کو آپ بگل میں بگل میں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ لکھ کے اس کے بعد یہ اے این ایس کر کے سوٹ میں ایسے لکھ سکتے ہیں ایک اور ایک سیمپل لیتے ہیں ایک اور ایک سیمپل لیتے ہیں سپوز ہم لیے جیسے ایک لیتے ہیں جیسے 0 10 سے لیتے ہیں 10 10 اور یہ ہو گیا 2 4 پوائنٹ 8 اس کو اس کو ڈیوائٹ کریں تو ڈیوائٹ کرنے کے لیے دو بار میں 20 کٹ گیا 4 4 اب کیا ہے 4 ہو گیا تو 8 اترے گا یعنی ہم ڈیسیمل کو کر گئے اس ڈیسیمل کو ہم اٹھا کے یہاں کیوں سینٹیمیٹر کریں اور 8 یہاں ہوتا رہیں 4 بار میں 40 کٹ گیا 8 اور تب تک بھاگ لگاتے جانا جب تک پورا پرا کٹ نہ جائے تو ہم کو یہاں پھر سے 0 بیٹھانا گا اور 8 پر میں یہ لگتیا پورا پورا یہ ہوا گیا ہمارا آنسر اب ہم اگلا example لیتے ہیں اگلا type لیتے ہیں اب جو ہے یہ ڈیوائٹ جو کیے یہ ڈیوائٹ جو کر رہے تھے اس میں سے جو ایک کوئی ایک ڈاتا تھا مطلب جو ڈیویڈنٹ رہتا تھا وہ ہی ڈیسیمل میں ڈاتا تھا اب اگلا example لیتے ہیں پہلے کیا تھا اب جو پچھلے جو جتنا بھی حساب ہم لوگ بنا ہے جتنا بھی مہت ہم لوگ بنا ہے تو اس میں کیا تھا جو ڈیویڈنٹ رہتا تھا وہ ہی صرف ڈیسیمل میں رہتا تھا اور ڈیوائزر جو تھا وہ ڈیسیمل میں نہیں تھا جیسے آپ کو ہم دکھاتے ہیں پہلے والا کوئی بھی جیسے یہاں دیکھئے یہاں یہاں کیا ہے یہ جو آپ کو دکھائے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ ڈیوائزر جو کی ڈیسیمل میں نہیں ہے اور یہ ڈیویڈنٹ ہو گئے بیچ والا جو کی یہ ڈیسیمل میں ہمیں سا ہے اگلا بھی کوئی اور بھی example لیتے ہیں تو اس میں بھی ویسا یہ ہے کیا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ہے کہ یہ یہ جو ہے جیسے یہاں پہ ڈیوائیڈ کیا ہے 7 سے تو 7 جو جس سے ہم ڈیوائیڈ کریں وہ ڈیسیمل میں نہیں تھا اور جو ڈیویڈنٹ ہے وہ ڈیسیمل میں تھا تو ہمیں ساں سے ہم ویسا ہی example لے رہے تھے جس میں ڈیویڈنٹ ڈیسیمل میں ہو اور ڈیوائزر ڈیسیمل میں نہیں ہوتا تھا آپ کیا کریں گے ڈیوائزر ڈیسیمل وہاں کوئی ڈیجیٹ لیں گے اور نمبر لیں گے اور جو ڈیویڈنٹ رہے گا وہ ڈیسیمل میں نہیں رہے گا تو چلیے اگلا example لیتے ہیں اگلا ٹائپ لیتے ہیں اگلا ٹائپ میں سپوز ہم 15 کو ڈیوائیڈ کیے 0.25 سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کیسے کریں گے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر ڈیویڈنٹ یہ دیکھنا ہے یہ آپ دیکھنا ہے اگر ڈیوائیڈر اگر ڈیوائیڈر جو ڈیوائیڈر ہے اگر وہ ڈیسیمل میں ہے یہ دھیان رکھے گا بات کو گوھر سے سنوئے گا ڈیوائیڈر ڈیسیمل میں ہے تو اس کو ہم کیسے بنایں گے وہ ہم سکھا رہے ہیں اور ڈیویڈینڈ ڈیسیمل میں ہے یا نہیں اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے یعنی کہ سپوز جو ہے یہ ڈیویڈینڈ کچھ بھی رہے وہ ڈیسیمل میں رہے یا بینہ ڈیسیمل کا کوئی نمبر رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے ہم کو ہم کو ابھی دھیان دینا ہے کہ اگر ڈیویڈینڈ کسی بھی کوئی بھی مہت آپ کو دیا اس طرح کا اور اس میں ڈیویڈینڈ ڈیویڈینڈ جو ہے وہ ڈیویڈینڈ اگر ڈیسیمل میں ہے تو جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس کو بنائیں گے تو کیسے کریں گے اس کو تو اس کیلئے آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو ہے فیفٹین اتارے اور یہ ہو گیا ڈیویڈینڈیویڈینڈ کا سائن اور یہ آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو ڈیسیمل ہے اس ڈیسیمل کو اڑا دینا ہے اڑانے کے بدلے میں ایک نیچے لائن کھیچنا ہے یہ آپ کو سکھا دیئے ہیں پیچھلے ویڈیو میں کہ کسی بھی ڈیسیمل کو فریکشن میں کیسے بدلتے ہیں تو ڈیسیمل کو اڈیسیمل کو ڈیسیمل دیئے اور نیچے اس کو ون لکھ دیئے ڈیسیمل کے بدلے میں اور اس کے رائٹ سائیڈ میں یعنی دیسمر کے رائٹ سائیڈ میں جتنا ڈیجٹ ہے اتنا زیرو بیٹھا دیں گے تو بیٹھا دیئے اب یہ کیا بن گیا یہ ہو گیا 15 divided by 25 by 100 کاٹنا ابھی نہیں ہے آپ ایسے کر دیئے اس کے بعد اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو پھر سے بنائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے 15 اور یہ جو جیسے آپ کو ڈیویزنز بتائے ہیں کیا ہے کیا ہے کہ ڈیسمر ختم ہو جانے کے بعد یہ تو سیمپل جیسے آپ کو ڈیویزنز سکھائے تھے وہ ایسا فرم میں آ گیا ہے تو ایسا فرم میں آ گیا تو آپ کو کرنا کیا ہے ڈیویزن کے بعد میں ملٹیپلیکیشن کا سائن لکھ دیں گے اور اس کو اُلٹ دیں گے یعنی کی ہنڈرڈ بائی 25 یہ لکھ دیں گے تو کھٹے گا تو کار دیں گے 25 سے 4 بار میں کٹ رہا ہے اس کے بعد یہ دونوں ملٹیپلائے ہو جائے گا تو ہو جائے گا 60 یہ ہو گیا آنسر اور آپ یہاں پہ جو میں جو لکھا ہوا ہے اور جیسے اگر یہاں پہ لکھا ہوا رہا تھا کوئی ہم اسی میں کوئیشن میں ہی بنا دیئے تھے ایسے یہ کوئیشن ہے یہ آپ لکھ دیں جیسے ایک نمور یہ کوئیشن ہے اسے لکھ کے اس کا جو یہاں پہ آپ بنائے ہیں یہ جو 60 آنسر آیا ہے یہ 60 جو آیا ہے اس 60 کو آپ یہاں پہ ایک وال کا سائن دے کے لکھتے ہیں یہ ہو گیا آنسر پھر ایک اگزیمپل لیتے ہیں اگلا اگزیمپل جیسے ہم لیے 210 divided by 1.25 تو ہم کو بس کیا دیکھنا ہے اگر ڈیوائزر ڈیسیمل میں ہے تو بنانے کا کیا طریقہ ہے اگر ڈیوائزر ڈیسیمل میں ہے تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈیسیمل نمبر ہے اس کو فریکشن میں چینج کر دیں گے اس کو ہم فریکشن میں چینج کر دیں گے تو فریکشن میں چینج کرتے ہیں یہ ڈیسیمل اڑا دیتے ہیں ڈیسیمل کے بدلے میں نیچے 1 لکھا جاتا ہے اور ڈیسیمل کے رائٹ سیڈ میں جتنا بھی ڈیجٹیں اتنا 0 بٹھا دیتے ہیں اب یہ سیمپل والا ڈیویجن ہو گیا سیمپل میں جو ڈیویجن اور فریکشن کرتے ہیں ایسے ہو گیا تو یہ ہو گیا 210 اور ڈیویجن کے بدلے میں ملٹیپلیکیشن سائن اور یہ پلٹ جائے گا ریٹ سیڈ میں جو بھی رہتا ہے اس کو پلٹ دیتے ہیں یہ ہو گیا اب کاٹیں گے تو کاٹنے کا تو آپ کیسے بھی کاٹیں لیکن میرا ماننا ہے میری بات مانے تو جتنا بڑا سنکھیانس کاٹیں گے جتنا بڑا نمبر سے کاٹیں گے تو پچیس سے کاٹیں گے پانچ بار میں یہ چار بار میں کیونکہ یہ انتوں میں زیرو ہے تو پانچ سے کٹے گا تو یہ پاس سے ایک بار میں اور یہ پاس سے بھی آلیس بار میں اب چونکہ نیچے اب ایک نہیں لکھا جائے گا تو اوپر اوپر ملٹیپلیک کر دیں گے ایٹ سکس ون سکس ایٹ یعنی 168 یہ ہو گیا آنسر اور آپ ہاں یہ ہو گیا آنسر یہ یہ ہی آپ یہیں پہ آپ لکھتے ہیں آنسر ادھا کو سوچنے کی جو حد نہیں ہے ایسا ہی بنا کے آپ دکھا سکتے ہیں کسی کو یہ ہو گیا آنسر ایک اور اگزمپل لیتے ہیں ایک اور اگزمپل لیتے ہیں اگر رہے ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ڈیو پوائنٹ فائیو اس کو کیسے بنایں گے تو بھئی ڈیوائیزر کھاں ڈکیں ڈیوائیزر ڈیوائیڈڈ میں تو ہم ایسے بنایں گے اور کیسے یہ یہ جو فریکشن میں بدلنے کا جو نیم ہے فریکشن میں بدل کے جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ آپ کسی بھی جگہ بنا سکتے ہیں چاہے و renting ڈی Pollین ڈیوائیڈ میں ہوجیں چاہے ڈیوائی ڈسیم اللہ наб아요 اسی black те ہیں لوگ و ایسے کٹ کے ڈیوائیڈ لگا سکتے گے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ایسے نہیں لگانا ہے آپ کو آپ کو فریکشن میں بدل کے بنانا ہے تو فریکشن میں بدلیں نیچے ہو جائے گا ٹین اور بنائے ٹو ڈیویزن کو بدلے میں انٹو میں فائد دو بڑوں کٹ گیا فور یہ ہوگیا آنسر Yeah اب کیا ہے کہ اب تک کیا سکھے کسی ایک م่に thoاتا تھا کسی ایک نومر میں یا تو لیٹ سائی ڈ والا میں یا clique ڈیویڈینڈ میں ڈیётсяی مل تھا تھا اور نہیں تو参加充 اجسے آج ہوجو گ desemple お framedTION دونوں میں ڈیسی مل رہے گا اب جو اگزامپل لیں گے وہ دونوں میں ڈیسی مل رہے گا یعنی کہ ڈیوائزر میں بھی ڈیسی مل رہے گا اور ڈیویڈنڈ میں بھی ڈیسی مل رہے گا تو لیتے ہیں جیسے اگر ہے اگر ہے 4.5 ڈیوائیڈڈ بائی 0.9 اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو وہی بات بات ہوئی ہے ہمیشہ صدیان رکھنا جو ڈیوائیڈر ہے ڈیوائیڈر تو یہ بہلا رہتا ہے ڈیوائیڈ میں یہ کیا ہے ڈیسی مل میں ہے تو ہم آپ کو پہلے بتایتے ہیں کہ اس کو آپ دیکھ لئے تو سارا کام کا مطلب ادھر کچھ بھی ڈا ہے ادھر والا اس سے مطلب نہیں ہے ادھر والا ڈیویڈنڈ کو ایسا بھی ڈا ہے اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو جو دیکھنا ہے کہ ڈیوائیڈر ڈیوائیڈر کیسا ہے ڈیوائیڈر اگر ڈیسی مل میں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے فریکشن میں اس کو بدلنا ہے فریکشن میں بدلنے کے لیے اس ڈیسی مل کو اڑھائیں گے بدلے میں ون اور زیرو پھر سیمپل والا بن گیا یہ 4.5 تھا یہاں بھی ڈیسی مل جب یہاں بھی ڈیسی مل آپ کو اڑھانا ہے جب ڈیسی مل اڑھا کے بنا رہا ہے تو جتنا بھی ڈیسی مل سب کو ڈیسی مل سب کو اڑھا کے بنا تو آ گیا 45 بائی ٹین 45 بائی ٹین ڈیویجن کے بعد میں ان ٹو اور یہ پلٹ جائے گا ٹین بائی نائن یہ اور یہ کٹ گیا نو سے یہ فائی بار میں آنسر آ گیا فائی ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں سپوز اگر ہے 0.0 0.064 504 4 ڈیویجن 0.08 اس کو ڈیویجن کرنا تو ہمیشہ سوئیسی ڈیویجن ڈیویجن ڈیسی مل میں تو آپ کو اور بھی ی زی ہو گیا ڈیویجن 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 نئی رہا ہے آپ کو ڈیسمنٹ کو ٹچ کر کے اڑھانا ہے تو ایسے اڑھا دیئے اور نیچے ون اور یہ پہلے میں ڈبل ڈیرو اور یہاں پہ بھی یہ تین ڈیرو یعنی کہ ڈیسمنٹ کے رائٹ سائیڈ میں جتنا ڈیجٹ اتنا ڈیرو بیٹھا دیں گے یہ چونکہ آپ کو بتایا تھے کہ کسی بھی نمبر میں لیفٹ سائیڈ میں جو ڈیرو رہتا ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں لکھی لکھی سکتے ہیں تو جو ڈیرو 64 لکھیں واہ ون تاؤزنٹ انٹو ہنڈڈ واہ یہاں بھی جو ڈیرو اس کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لیفٹ سائیڈ میں تو یہ دو ڈیرو دو ڈیرو کٹ گیا ڈیرو کو آپ اس طرح سکار سکتے ہیں کہ جتنا ڈیرو اتنا ڈیرو آپ اڑا سکتے ہیں ایک ساتھ جیسے یہ دو ڈیرو تھا اس کا دو ڈیرو لے لیے اور اس کا دو ڈیرو لے لیے کٹ دیئے اب کیا ہے یہ ڈیرو بچا ہوا ہے دھان رکھے گا اور آٹھ سے یہ کٹے گا آٹھ بار میں اب ہو گیا ابھی بھی کٹے گا ابھی بھی کٹے گا یہ ایٹ اور ٹین کٹ رہا ہے ایٹ اور ٹین کٹ رہا ہے کس سے ٹو سے تو یہ فور بار میں اور یہ فائی بار اب نہیں کٹ رہا ہے یعنی فور بائی فائی ہو گیا یہ فریکشن میں ہے لیکن آنسر آپ نے آپ کا جو ہے جو ہے اگر فریکشن میں ہے یعنی یہ آنسر ہے تب تو کوئی ثقت نہیں یہ آپ لے لہانے دے سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا ہے کہ اگر آپ بنائے اتنا كچھ بنائے اور آنسر دیکھے کیا کی دیسیمل میں کوئی بھی نمبر ہے تو اس کا مطلب ہے کئی یہ جو فریکشن آیا ہے اس فریکشن کو آپ کو ٹیس Like میں بدلنا ہے اس فریکشن کو دسیمل میں بدلنے کے لئے آپ کو ہمسphyt یہ ہے کی Liberเทھل کے کیا کریں گے یعنی 4 by 5 ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے 5 سے ہم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 4 میں ٹھیک ہے یعنی نیچے والا سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اوپڑ والا میں یعنی denominator سے ڈیوائیڈ کرنا ہے numerator میں 4 میں تو چونکہ یہ چھوٹا ہے تو یہ ایک decimal لکھیں گے وضعی میں 0 لکھ دیں گے تو ہو جائے گا 40 زیادہ ہو گیا تو اب 8 بار میں لگ جائے گا 40 کٹ کیا یعنی ہمارا آنسر جو ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا پوائنٹ 8 تو آپ کو ہم سکھائے تھے کی ڈیسیمل کے لیفٹ چار میں کچھ نہیں ہے تو آپ بدل میں میں اس کے بغل میں 0 دے سکتے ہیں یعنی یہاں پہ equal دیکھیں آپ لکھیں گے یہ جو فریکشن ہے فریکشن کو لکھا رہے گا اور بڑا بڑا لکھیں گے 0.8 یہ ہو گیا تو آپ کا یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک ڈیسیمپل لیتے ہیں اگلا ایک اور ڈیسیمپل لیتے ہیں ایک اور ڈیسیمپل لیتے ہیں 0.4 ڈیوائیڈڈ وائر 2.5 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیسیمل کو اڑا دیں گے نیچھے 10 اس کو ڈیسیمل اڑا دیں گے 10 تو یہ ہو گیا 4 by 10 into 10 by 25 یہ کٹ گیا تو آگیا 4 by 25 تو آنسر اگر آپ کا ڈیسیمپل میں رہے گا تو اس کو آپ ڈیسیمپل میں چینج کریں ڈیسیمپل میں چینج کے لیے آپ کو بتایا ہوں کہ ڈیوائیڈ کریں گے 4 اس کے بعد آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ڈیسیمپل 0 ایک بار میں 25 تو یہ ہو گیا 5 اور یہ ہو گیا 1 تو اب یہ اور لگائیں گے کیونکہ ڈیسیمپل میں ہم کو چینج کرنا ہے تو ڈیسیمپل میں ہم کو چینج کرنے میں کے لیے وہ اس کا جو ڈیویڈ ہوتا ہے تب تک لگاتے جانا ہے جب تک کی پورا پورا کٹنا چاہے تو ہم ڈیسیمپل میں چینج کر رہا ہے تو یعنی کی ہم کو پورا تب تک ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے جب تک کی پورا پورا کٹنا چاہے تو ہمارا ایک اور دے دیتے ہیں آپ کو ایک آپ کو اور سکھاتے ہیں اگر رہے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کیے تو اور آنسر میں پتا چلا کی آنسر جو ہے وہ ڈیسیمل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیسیمل میں اس کو چینج کرنا ہے تو ڈیسیمل میں چینج کرنے کے لیے آپ کو تب تک ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے جب تک کی وہ پورا پورا کٹنے جائے جیسے یہاں تک تو آپ لگا دیئے ٹھیک ہے اب اس کے پر بعد لگائیں اس کے بعد لگانے کے لیے کیا کریں گے کہ یہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا نہیں لگے گا تو آپ یہاں پر کیوشنٹ میں ایک ڈیسیمل دیں اس کے بعد یہاں پر ایک ڈیوائیڈ آئے 0 بیٹ آئیں گے اس کا بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا تو اب آپ لگائیں گے کتنے بار میں دو بار میں ٹوانٹی فور اور دس میں سے چار گٹا چھا اور یہ کٹ گیا فیڈ تب تک ہم ہم کو بھاگ لگاتے جانا جب تک پروڑا کٹنا چاہے تو ہم کیا کریں گے اب دوبارہ ڈیسیمل نہیں دیں گے دوبارہ ڈیسیمل نہیں ڈیسیمل ایک ہی بار پڑھا جاتا ہے آپ دوبارہ ہی نہیں کی پھر سے آپ یہاں پہ ڈیسیمل آپ لکھ دیں کیوں سینٹ میں یہ نہیں ہوگا آپ پھر اس کے بعد آپ زیرو کی سہارہ لے 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 بھاگ لگاتے جائیں گے تو یہاں پہ ایک زیرو دیں گے بڑھا ہو ہو گیا بڑھا ہو گیا تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے پانچ بار میں لگاں گے ساٹھ یہ پورا کٹ گیا اور آپ کا ہو گیا آنسر جی یعنی کہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں 1.25 equal دیکھیں 1.25 یہ ہو گیا آنسر یہ ہو گیا اور ایک ہمارے پاس 16 divided by 64 یعنی کہ بڑھا والا نمبر سے ہم کو چھوٹا والا نمبر میں ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ ڈیوائیزر ہو گیا تو ایک بات دھیان رکھئے کہ بڑھا والا نمبر سے اگر ہم کو چھوٹا والا نمبر میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ یہ دھیان رکھیں کہ وہ ڈیسیمال میں ہی ہم کو چینج کرکے اس کو بنا نہ ہوگا نہیں تو ایسے ڈیوائیڈ ہوگا ہی نہیں تو ڈیسیمال میں چینج کریں گے تو یہ چھوٹا چھوٹا ہے تو اس کو بڑھا کرنے کے لیے یہاں پہ دیسل دیں گے اس کے بعد یہاں پہ zero دیں گے آپ چکی بڑھا ہو گیا تو بڑھا ہو گیا تو اب ہم ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے دو بار میں دس میں سے آٹھ کٹا دو چار ہوگا کیونکہ یہ جو زیرو ہے اس سے لیا تو یہ فائیب بچ گیا نا فائیب میں سے ٹو جائے گا تو تھری ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم فائیب بار میں لگائیں گے تو تین سو بیس اور یہ کٹ گیا ہمارا انسر ہو گیا ہمارا انسر ہو گیا یہ یعنی کہ آپ یہاں پہ لکھیں ڈکویل کا سیندیکہ 0.25 یہ ہو گیا آنسر یہ ہو گیا ہم اگلا ٹائپ لیتے ہیں آج تھوڑا لمبا کلاس کیچا جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہم ڈیویزن پورا کونسپٹ آج ختم کر دینا چاہتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں اگلا ہم لیتے ہیں اگر ہم لیں اگر آپ کو دیکھ کی 3 by 8 ہے اور اس کو آپ کو ڈیسیمل میں چینج کرنا ٹھیک ہے یہ 3 by 8 دے دیا اور آپ کو ڈیسیمل میں چینج کرنا تو ایک بات آپ کو بتا دیں یہ جو فریکشن ہے آپ فریکشن کو ہمیسا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 3 divided by 8 یعنی نیچے جو 8 ہے اس سے ہم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے نیچے جو کچھ اسی سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ فرم لکھیں یا پھر یہ لکھیں دو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی فریکشن لکھا ہوا ہے جسے ایک باتے دو ہے لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے 1 divided by 2 یعنی دو سا ہم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو اب ہم کو اس کو ہٹ آتے ہیں ڈیوائیڈ اس کو ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ میں چینج کرنا ہوگا تو یہ 3 کیونکہ یہ بڑا ہے چھوٹا ہے تو اس لئے ہم اتنا جگہ چھوڑ دیئے کیونکہ ہم ڈیوائیڈ کر رہیں گے تو ہم کو ڈیوائیڈ بٹا کے 0 دینا ہوگا تو یہاں ڈیوائیڈ دیئے کیسینٹ میں اور یہاں پہ ایک 0 تو اب لگائیں گے کتنے بار میں اٹھتیا چوبیس یہ سیکس کٹ گیا اب نہیں لگا تو زیرو آپ کی یہاں سیون بار میں پھر پھر سیکس فور کٹ گیا نہیں لگا تو یہاں زیرو اب کتنے بار میں بار میں کتنے بار میں ایسے ہمارا پھر سیکس کٹ گیا تو ہماری اگر ہم لکھیں اگر ہمیں کوئی دے دے کی 3.14 اس کو ہم کو ڈیسیمل میں چینج کرنا ہے تو آپ ڈیسیمل میں چینج کیا کریں سیمپل ابھی آپ کو کچھ بھی سوچنا نہیں ہے حالانکہ ڈیسیمل میں چینج کرنے کے لیے تو اس کو سیمپل ہی ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جیسے بتایا ہیں اس حضاف سے بنانا ہے پھر بعد میں آگے ہم جو لائیں گے اس کو آپ کو بنانا ہے تو یہ مکس ٹریکشن ہے اور اس کو ہم کو ڈیسیمل میں چینج کرنے کے لیے کوئی دے دیا مان لیجی تو اس کو کیسے کریں گے بنانے کا تو ایک سیمپل طریقہ بہت اچھا سا ہے لیکن وہ آپ کو ہم آگے جب ہم بڑھتے جائیں جیسے سے تو وہ ایسے ویسے آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو سروع میں آپ کو جو پروسس بتائے گیا اسی پروسس سے گجرنا ہے تو کیا کریں گے اس کو کو ہم پہلے چینج کریں گے تو یہ ہو گیا چڑھتی ہے باڑھا ایک تیرے بٹے چار آپ کیا کرنا ہے اس کو ہم کو چکی ڈیسیمل میں چینج کرنا ہے حالانکہ آپ پہلے اب تک کیا جانتے تھے کہ اوپر برار ہے اور نیچے چھوٹا ہے تو اس کو ہم پورن آنک میں چینج کرتے تھے لیکن آپ کو اگر کہہ دے کہ نہیں آپ کو ڈیسیمل میں چینج کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کی فور سے ڈیوائیڈ کریں تھے ترٹین میں تو ڈیسیمل میں چینج کرنے کے لیے آپ فور ترٹین آپ سے ڈیوائیڈ کریں گے اب ابھی تک تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو تھری بار میں چڑھتیا بارہ کٹ گیا ون اور اس کے بعد اب نہیں لگے گا تو نہیں لگا تو ڈیسیمل کا سارہ لے کے یہاں پر کیو سینٹ میں ڈیسیمل دیں گے اور بگل میں زیرو دیں گے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے تو دو بار میں آٹھ دو اتر گیا اب نہیں لگا تو یہاں پھر زیرو فائی بار میں ٹوئنٹی کٹ گیا تو ہمارا آنسر ہو گیا یہاں پہ لکھیں گے ایک والدکے تھری پوائنٹ ٹو فائیو یہ ہو گیا آنسر چکے تو آگے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا کیچہ چلا گیا اور جہاں تک ہو سکا مجھے لگتا ہے کہ ہم ہاں ہم پورا ٹائپ ڈیویزن کا جتنا بھی ٹائپ ہوتا ہے وہ ہم ڈیویزن تک کا ڈیسیمل کا پروسس جو بھی کام تھا کتم ہو گیا اب ہم آگے پھر سے سیمپلیفیکیشن کو کانٹینیو کریں گے تو اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں دینے بعد